نماز ختم ہو گئی ہے لوگ آپس میں گلے مل رہے ہیں تب مٹھائے اور کھلونے کی دکانوں پر تھاوا ہوتا ہے گرامینوں کا یہ دل اس وشے میں بالکوں سے کم اتسائی نہیں ہے یہ دیکھو ہندولا ہے ایک پیسہ دے کر چڑ جاؤ کبھی آسمان پر جاتے ہوئے معلوم ہوگے کبھی جمین پر گرتے ہوئے یہ چکری ہے لکڑی کے ہاتھی اوٹ گھوڑے چھڑوں سے لڑکے ہوئے ہیں ایک پیسہ دے کر بیٹھ جاؤ اور پچیس چکر کا مزا لو محمود اور موسین اور نورے اور سمی ان گھوڑوں اور اوٹھوں پر بیٹھے تھے ہمیں دور کھڑا ہے پین ہی پیسے تو اس کے پاس ہیں اپنے کوش کا تہائی ذرا سا چکر کھانے کے لیے نہیں دے سکتا سب چرکھیوں سے اترتے ہیں اب کھلونے لیں گے ادھر دکانوں کی کتار لگی ہوئی ہے ترہاں ترہاں کی کھلونے ہیں سپائی اور گجریہ راجہ اور وکیل بھیشتی اور دھو بھن اور سادو واہ کتنے سندر کھلونے ہیں اب بولا ہی چاہتے ہیں محمود سپائی لیتا ہے کھاکی وردی اور لال پکڑی والا کندے پر پندوق رکھے ہوئے معلوم ہوتا ہے اب ہی کاوید کیے چلا آرہا ہے موسین کو بھیشتی پسند آیا کمر جھکی ہے اوپر مشک رکھے ہوئے ہیں مشک کا موں ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں کتنا پرسن ہے شاید کوئی گیت کا رہا ہے نورے کو وکیل سے پریم ہے کیسی ودتا ہے اس کے مخبر کالا چوگا نیچے سپید اچکن اچکن کے سامنے کی جیب میں گھڑی سنہری جنجیر ایک ہاتھ میں کانون کا پوتھا لیے ہوئے معلوم ہوتا ہے ابھی کسی عدالت سے جرہ یا بحث کیا آرہے ہیں یہ سب دو دو پیسے کے کھلونے ہیں حامد کے پاس کل تین پیسے ہیں اتنے مہنگے کھلونے وہ کیسے لے کھلونا ہی ہاتھ سے چھوٹ پڑ جائے تو چور چور ہو جائے ذرا پانی پڑے تو سارا رنگ دھول جائے ایسے کھلونے لے کر وہ کیا کرے گا اچھے کس کام کیے محسین بولا میرا بھشتی روز پانی دے جائے گا سانسہ بھیرے محمود بولا اور میرا سپائی گھر کا پہرہ دے گا کوئی چور آوے گا تو پھاراں بندوق سے پھیر کر دے گا نورے نے بھی کہا اور میرا وکیل خوب مقدمہ لڑے گا تو سمی بولا اور میری دھوبن روز کپڑے دھوئے گی حامد کھلونوں کی نندہ کرتا ہے مٹی مٹی کی تو ہیں وہ ارے گرے تو چکنا چور ہو جائیں گے لیکن لچائی ہوئی آنکھوں سے کھلونوں کو دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ذرا دیر کے لیے انہیں ہاتھ میں لے سکے اس کے ہاتھ انعیاس ہی لپکتے ہیں لیکن لڑکے اتنے تیاغی نہیں ہوتے وشیش کر جب ابھی ابھی نیا شونک ہے حامد للچاتا رہتا ہے کھلونے کے بعد آتی ہیں مٹھائیوں کی دکان کسی نے ریوڑیاں لیں کسی نے گلاب جامون کسی نے سون حلوہ مزے سے کھا رہے حامد ان کی برادری سے پرتک ہے اب آگے کے پاس تین پیسے ہیں کیوں نہیں کچھ لے کر کھاتا للچائی آنکھوں سے کب تک دیکھتا رہے گا موسن کہتا ہے حامد ارے ریوڑی لے جا کتنی خوشبودار ہے حامد کو سندے ہوا یہ کیول کرور ونود ہے موسین اتنا ادار نہیں لیکن یہ جان کر بھی وہ اس کے پاس جاتا ہے موسین دونے سے ایک ریوڑی نکال کر حامد کی اور بڑھاتا ہے حامد ہاتھ پھیلاتا ہے موسین ریوڑی موں میں رکھ لیتا ہے نیمود نورے اور سمی خوب تالیاں بجا بجا کر ہستی ہیں حامد خسی آیا جاتا ہے موسین اچھا 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 آپ کی ضرور دیں گے حامد ارے اللہ گسم لے جاؤ حامد رکھے رہو کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں سمی تین ہی تو پیسے ہیں تین پیسے میں کیا کیا لوگے نیمود ہم سے گناب جامل لے جاؤ حامد موسین تو بدماش ہے حامد مٹھائی کون بڑی نعمت ہے کتاب میں اس کی کتنی برائیاں لکھی ہیں موسین لیکن دل میں کہہ رہے ہوگے کہ مل جائے تو کھا لیں اپنے پیسے کیوں نہیں نکالتے نیمود ہم سمجھتے ہیں اس کی چلا کہ جب ہمارے سارے پیسے خرچ ہو جائیں تو ہمیں للچار للچار کر کھائے گا مٹھائیوں کے بعد کچھ دکانیں لوہے کی چیزوں کی آئیں کچھ گلرٹ اور کچھ نکلی گہنوں کی لڑکوں کے لیے جاتے ہیں حامد لوہے کی دکان پر روک جاتا ہے کئی چمٹے رکھے ہوئے اسے خیال آیا دادی کے پاس چمٹا نہیں تبے سے روٹیاں اتارتی ہے تو ہاتھ جل جاتا ہے اگر وہ چمٹا لے جا کر دادی کو دے دے تو وہ کتنی پرسند ہوگی پھر ان کی انگلیاں کبھی نہیں جلیں گی گھر میں ایک کام کی چیز ہو جائے گی کھلونے سے کیا فائدہ ویرث میں پیسے خراب ہوتے ہیں ذرا دیل ہی تو خوشی ہوتی ہے پھر تو کھلونوں کی اور کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا یا تو گھر پہنچتے پہنچتے ٹوٹ پھوٹ کے برابر ہو جائیں گے یا چھوٹے بچے جو میلے میں نہیں آئے ہیں زد کر کر لے لیں گے اور دو ڈال لیں گے چمٹک کتنے کام کی چیز ہے روٹیاں توے سے اتار لو چولے میں سیکھ لو کوئی آگ مانگنے آوے تو چھٹ پٹ چولے سے آگ نکال کر اسے دے دو اممہ بیچاری کو کہاں فرصد ہے کہ بزار آئے اور اتنے پیسے ہی کہاں ملتے ہیں روز ہاتھ جلا لیتی ہے حامد کے ساتھی آگے بڑھ گئے سبیل پر سب کے سب شربت پی رہے دیکھو سب کتنے لالچی ہیں اتنی مٹھائیاں لیں مجھے کسی نے ایک بھی نہ دی اس پر کہتے ہیں میرے ساتھ کھیلو میرا یہ کام کرو وہ کام کرو اب اگر کسی نے کوئی کام کرنے کو کہا تو پوچھوں گا کھائے مٹھائی ہیں آپ موہ سڑے گا پھوڑے بھونسیاں نکلیں گی آپ ہی زبان چٹوری ہو جائے گی تب گھر کے پیسے چرائیں گے اور مار کھائیں گے کتاب میں چھوٹی باتیں تھوڑی لکھی ہوتی ہیں میری زبان کیوں غراب ہوگی امہ چمٹا دیکھتے ہی دوڑ کر میرے ہاتھ سے لے لیں گی اور کہیں گی میرا بچہ امہ کے لئے چمٹا لائے ہزاروں دعائیں دیں گی پھر پڑوس کی عورتوں کو دکھائیں گی آہ سارے گاؤں میں چرچہ ہونے لگی ہاں میں چمٹا لائیا ہے کتنا اچھا لڑکا ہے ان لوگوں کے کھلونوں پر انہیں کون دعائیں دے گا ارے بڑھوں کی دعائیں سیدھے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہیں اور ترنت سنی جاتی ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں تب تو محسین اور محمود یوں مزاج دکھاتے ہیں میں بھی ان سے مزاج دکھاؤں گا کھیلیں کھیلونے اور کھائیں مٹھائی ہیں میں نہیں کھیلتا کھیلونے کسی کا مزاج کیوں سنگ میں گریب سہی کسی سے کچھ مانگنے تو نہیں جاتا رب جان کبھی نہ کبھی تو کھنونے لوگے ایک کو ٹوکری آن کھلونے دونگا بتاؤں گا کہ دوستوں کے ساتھ کس طرح سے لوگ کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ ایک پیسے کی ریوڑی لی تو چڑھا چڑھا کر کھانے لگے سب کے سب خوب ہسیں گے کہ حامد نے چمٹا لیا ہے ہسے میری بلا سے اس نے دکاندار سے جا کر پوچھا یہ چمٹا کتنے کا ہے دکاندار نے اس کی اور دیکھا اور کوئی آدمی ساتھ نہ دیکھ کر کہا یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے بکاؤ کیوں نہیں اور یہاں کیوں لاد لائے بکاؤ ہے کیوں نہیں ہے بتاتے کیوں نہیں کی پیسے کا ہے چھے پیسے لگیں گے حامد کا دل پیٹ گیا ٹھیک ٹھیک پانچ پیسے لگیں گے لینا ہے لو نہیں تو چلتے بلو حامد نے کلیجہ مضبوط کر کے کہا تین پیسے لوگے یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا کہ دکاندار کی گھڑکیاں نہ سننی پڑے لیکن دکاندار نے گھڑکیاں نہیں دی بلا کر چمٹا دے دیا حامد نے اس طرح کندے پر رکھا مانو بندوق ہے اور شان سے اکڑتا ہوا سنگیوں کے پاس آیا سب کے سب کیا لوچ نائے کرتے ہیں محسین نے ہس کر کہا یہ چمٹا کیوں لائے پگلے اس سے کیا کرو گے حامد نے چمٹے کو زمین پر پٹک کر کہا جرہ اپنا بھیشتی زمین پر گرا دو ساری پسلیا چو چور ہو جائیں گے بچو محمود بولا تو یہ چمٹا کوئی کھیلونہ ہے حامد کھیلونہ کیوں نہیں اب ہی گندے پر رکھا پندوق ہو گئی ہاتھ میں لیا پھکیروں کا چمٹا ہو گیا چاہوں تو اسے منجیرے کا بھی کام لے سکتا ہوں ایک چمٹا جمع دوں تو تم لوگ کے سارے کھلونوں کی جان لگ لگ تمہارے کھلونے کتنا ہی جور لگا وے میرے چمٹے کا کھنجری لی تھی پر بھاویت ہو کر بولا میری کھنجری سے بدلو گے کیا دو آنے کی ہے ہاں میں اتنے کھنجری کی اور اپیقشا سے دیکھا میرا چمٹا چاہے تو تمہاری کھنجری کا پیٹ پھار ڈالے بس ایک چمڑے کی جھیلی لگا دی ڈب ڈب بولنے لگے ذرا سب پانی لگ جائے تو ختم ہو جائے میرا بہادور چمٹا آگ میں پانی میں تفان میں برابر ڈٹا کھڑا رہے گا چمٹے نے سب ہی کو موہت کر لیا لیکن اب پیسے کس کے پاس دھرے ہیں پھر میلے سے دور بھی نکل آئے نو کپ بچ گئے دھوپ تیز ہو رہی ہے گھر پہنچنے کی جلدی ہو رہی ہے باپ سے زد بھی کریں تو چمٹا نہیں مل سکتا ہے حامد ہے بڑا چلاک اس لیے بدماش نے اپنے پیسے بچا رکھے تھے اب بالکوں کے دو دل ہو گئے موسین محمود سمی اور نور ایک طرف حامد اکیلا دوسری طرف شاسر ارث ہو رہا ہے سمی تو دوسرے پکش سے جام ملا لیکن محسین محمود اور نور بھی حامد سے ایک ایک دو سال بڑے ہونے پر بھی حامد کے آگ ہاتھوں سے آتنکت ہو اٹھے ہیں اس کے پاس نیائے کا بل ہے اور نیتی کی شکتی ہے ایک اور مٹی ہے دوسری اور لوہا ہے جو اس وقت اپنے کو فولاد کہتا ہے وہ آجائے ہے گھاتک ہے اگر کوئی شیر آجائے تو میاں بھیشتی کے چھکے چھوڑ جائیں میاں سپائی مٹی کی بندوق چھوڑ کر بھاگے اور وکیل صاحب کی نانی مر جائے چوگے میں شیر کی گردن پر سوار ہو جائے گا اور اس کی آنکھیں نکال لے گا محسین نے ایڈی چھوٹی کا جور لگاتے ہوئے کہا اچھا اچھا پانی تو نہیں بھر سکتا نا حامد نے چمٹی کو سیدھا کھڑا کر کہا بھیشتی کو ایک ڈانٹ بتائے گا تو دوڑا ہوا پانی لے کر اس کے دوار پر چھڑکنے لگے گا محسین پراست ہو گیا پر محمود نے کمک پہنچ آئی اگر بچہ پکڑا جائے تو عدالت میں بندے بندے پھریں گے تب تو وکیل صاحب کے ہی پیروں میں پڑھو گے حامد اس پربل تر کا جواب نہ دے سکتا اس نے پوچھا ہمیں پکڑنے بھلا کون آئے گا نورے نے اکڑ کر کہا یہ سپائی بندوک لے کے حامد نے مو چڑھا کر کہا یہ بیچارے ہم بہادر رست میں ہند کو پکڑیں گے اچھا لاؤ اب یہ جارہ کشتی ہو جائے اس کی بھئی تمہارے چمٹے کا مو روز آگ میں نہ جلے گا اس نے سمجھا تھا کہ حامد لا جواب ہو جائے گا لیکن یہ بات نہ ہوئی حامد نے ترن جواب دیا آگ میں بہادر ہی کودتے ہیں جناب تمہارے یہ وکیل سپائی اور بھیشتی لونڈیوں کی طرح گھر میں مود نے ایک اور زور لگ وکیل صاحب کرسی میز پر بیٹھیں گے تمہارا چمٹا تو باورچی کھانے میں زمین پر پڑا رہے گا اس ترک نے سمی اور نورے کو بھی سجیف کر دیا کتنے ٹھکانے کی بات کہی یہ پٹھے نے چمٹا باورچی کھانے میں پڑا رہنے کے سوہ اور کیا کر سکتا ہے حامد کو کوئی پھڑکتا ہوا جواب نہ سوجا تو اس نے دھاندلی شکری میرا چمٹا باورچی کھانے میں نہیں رہے گا وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے جا کر ان کو زمین پر پٹک دے گا اور ان کے قانون ان ہی کے پیٹ میں ڈال دے گا بات کچھ بنی نہیں خاصی گالی گلونچ تھی کانون کی پیٹ میں ڈالنے والی بات پیسے چھا گئی ایسی چھا گئی کہ تینوں سورما مو تاکتے رہ گئے مانو کوئی دھیل جا کنکوہ کسی گنڈے والے کنکوے کو کاٹ گیا وہ کانون موں سے بھار مکلنے والی چیز ہے اس کو پیٹ کے اندر ڈال دیا جا وے بے تکیسی بات ہونے پر بھی کچھ نیا پن رکھتی ہے حامد نے میدان مار لیا اس کا چمٹا رست میں ہند ہے اب اس میں موسی محمود نور سمی کسی کو بھی آپتی نہیں ہوں سکتی ویجیتا کو ہرانے وانوں سے جو صدکار ملنا سوہبابک ہے وہ حامد کو بھی ملا اور انہیں تین چار چار آنے پیسے خرچ کیے پر کوئی کام کی چیز نہ لاز سکے حامد نے تین پیسے میں رنگ جمع لیا سچھی تو ہے کھیلونوں کا بھروسہ ٹوٹ لگی موسیر نے کہا جب اپنا چمٹا دو ہم بھی دیکھیں تم ہمارے بھیشتی لے کر دیکھو محمود اور نورے نے بھی اپنے اپنے کھلونے پیش کی حامد کوئی شرطوں کے سامنے کوئی آپتی نہ تھی چمٹا باری باری سے سب کے ہاتھ میں گیا اور ان کے کھلونے باری باری سے حامد کے ہاتھ میں آئے کتنے خوبصورت کھلونے ہیں حامد نے ہارنے والوں کے آسو پہنچے میں تمہیں چڑھا رہا تھا سچ یہ لوہے کا چمٹا بھلا ان کھلونوں کی کیا برابری کرے گا معلوم ہوتا ہے اب بولے لیکن محسین کی پارٹی کو اس دلاسے سے سنتوش نہیں ہوتا چمٹے کا سکھ خوب بیٹ گیا ہے چھپ کا ہوا ٹکیٹ اب پانی سے بھی نہیں چھوٹ رہا ہے محسین بولا لیکن ان کھلونوں کے لیے کوئی ہمیں دعا تو نہ دے گا محمود نے کہا دعا کو لیے پھرتے ہو اُلٹے مار نہ پڑے اممہ ضرور کہے گی کہ میلے سے مٹی کے کھلون ہی ملے دو ہامد کو سوکار کرنا پڑا کہ کھلونوں کو دیکھ کر کسی کی ماں اتنی خوش نہ ہوگی جتنی دادی چمٹے کو دیکھ کر ہوں گی تین پیسوں ہی میں تو اس نے سب کچھ کرنا تھا اور ان پیسوں کے اس اپیوگ پر پچھتاوے کی بلکل ضرورت نہ تھی پھر اب تو چمٹا رست میں ہند ہے اور سب ہی کھلونوں کا بادشاہ راستے میں محمود کو بھوک لگی اس کے باپ نے کھیلے کھانے کو دیئے محمود نے کیول حامد کی سانجی بنائی اس کے انمتر موہ تاکتے رہ گئے اب یوس چمٹے گئی تو پرسات تھا گیارہ بجے سارے گاؤں میں ہلچل مچ گئی میلے والے آگئے بھئی میلے والے آگئے موسین کی چھوٹی بہن میں دوڑ کر بھیشتی اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور مارے خوشی کے جو اچھ لی تو بھیشتی نیچے آ رہے اور سرلوک سدھار گئے اس پر بھائی بہن میں مار پیٹ ہوئی دونوں خوب روئے ان کی اممہ یہ شور سن کر بگڑی اور دونوں کو اوپر سے دو دو چاٹے رہے میلے نورے کے وکیل کانت اس کی پرتشتہ نکول اس سے زیادہ گورب میں ہوا وکیل زمین پر یا تاک پر تو نہیں بیٹ سکتا اس کی مریادہ کا وچار تو رخنا ہوگا دیوار میں دو خوٹیاں گاڑی گئیں ان پر لکڑی کا ایک پٹرہ رکھا گیا پٹرے پر کاغذ کا کالین بچھایا گیا وکیل صحاب راجہ بھوچ کی بھانتی سنہاسن پر نورے نے انہیں پنکھا جھلنا شروع کیا عدالتوں میں بجلی کے پنکھے ہوتے ہیں کیا یہاں معمولی پنکھا بھی نہ ہو کانون کی گرمی دماغ پر چڑھ گئی تو باس کا پنکھا آیا اور نورے ہوا کرنے لگے معلوم نہیں پنکھے کی ہوا سے یا پنکھے کی چوٹ سے وکیل صاحب سورگ لوگ سے مرتی لوگ میں جا گئے اور ان کا ماتی کا چولہ ماتی میں مل گیا اور پھر بڑے زور سے ماتم ہوا اور وکیل صاحب کی اس تھی گھور پر ڈال دی گئے اب رہا محمود کا سپائی اسے چھٹ پٹ گاؤں کا پہرہ دینے کا چارج مل گیا لیکن پولس کا سپائی کوئی سادھارن وقتی ہوتا ہے کیا نہیں رے وہ اپنے پیروں سے چل کے جائے گا کیا اس کے لئے پالکی لائی گئی ایک ٹوکری آئی اس میں کچھ لال رنگ کے پھٹے پرانے چیتھڑے بچھائے گئے جن میں سپائی صاحب مگر رات تو اندھیری ہی ہونی چاہیے محمود کو ٹوکر لگ جاتی ہے ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑتی ہے اور میا سپائی اپنی بندوق لیے زمین پر آ جاتے اور ان کی ایک ٹانگ میں وکار آتا ہے محمود کو آج گیاد ہوا کہ وہ اچھا ڈاکٹر چاہیے گلر کا دود آتا ہے ٹانگ جوڑ دی جاتی ہے لیکن سپائی کو جیوں ہی کھڑا کیا جاتا ہے ٹانگ چواب دیتی تی شل خریہ سفل ہو تب اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی جاتی ہے اب کم سے کم ایک جگہ آرام سے بیٹ تو سکتا ہے ایک ٹانگ سے نہ تو چل سکتا اور نہ بیٹ سکتا اب وہ سپائی سنیاسی ہو گیا اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا پہرہ دیتا ہے کبھی دیوتا بھی بن جاتا ہے اس کے سر پر جھالردار سافہ خرچ دیا گیا اب اس کا جتنا روپان تر چاہو کر سکتے کبھی امینہ اس کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی سہیسا اس کے ہاتھ میں چمٹا دیکھ کر چونکی نہ یہ چمٹا کہا تھا میں نے مول لیا ہے کھے پیسے میں تین پیسے دیئے امینہ نے چھاتی پیٹی یہ کیسا بے سمائل لڑکا ہے کہ دھوپیر ہوا کچھ کھایا پیا نہیں لیا کیا چمٹا اس سارے میلے میں تجھے اور کوئی چیز نہ ملی جو یہ لوہے کا چمٹا اٹھا لیا حامد نے برادی بھاو سے کہا تمہاری انگلیاں تھوے سے جل جاتی تھیں اس لئے میں نے اسے لے لیا بڑیہ کا کرو ترند سنے میں بدل گیا یہ مک سنے تھا خوب ڈھوس رس اور سواد سے بھرا ہوا بچے نے کتنا تیاغ کتنا صدبھاو اور کتنا ویویق ہے دوسروں کو کھینونے لیتے اور مٹھائی کھاتے دیکھ کر اس کا من کتنا للچایا ہوگا اتنا جبد اسے ہوا کیسے وہاں بھی اسے اپنی بڑیا دادی کی یاد بنی رہی امینہ کا من گد گد ہو گیا اور اب ایک بڑی وچتر بات ہوئی ہامد کے اس چمٹے سے بھی وچتر بچے ہامد نے بڑے ہامد کا پاٹ کھیلا تھا بڑیا امینہ بالے کا امینہ بن گئی اور رونے لگی داون پھیلا کر ہامد کو دعائیں دیتی جاتی تھی اور آنسو کی بڑی بڑی بوندے گراتی جاتی تھی ہامد اس کا رحصے کبھی نہ سمجھ سکا